کوئی صلیقہ ہے آرزو کا کوئی صلیقہ عوض باللہ حمین شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پرگرام انوار مصطفیٰ کے ساتھ آپ کی میزبان قریدہ السلام دخش بندی آپ کے سامنے حاضر ہیں ناظرین ذکر مصطفیٰ سے درجات کس طرح ملند ہوتے ہیں یہ تو ہم سب جانتے ہیں لیکن اس دنیا میں ہونے والے حالات و واقعات جو ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتے ہیں وہ ہمیں اس بات کا یقین دلاتے رہتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ جل شانہ انوار مصطفیٰ عطا فرماتے ہیں اور اپنی صنافانی کرنے والے کو آقای دو جان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کس شان سے زندگی عطا فرماتے ہیں یہ تو ہم سب کے سامنے ہی ہیں لیکن موت کے وقت بھی وہ کس طرح سے اپنی انوارات کی بارش کرتے ہیں اور کس طرح سے اس پر اللہ تعالیٰ جل شانہ انوار محبوب کی صنافانی کرنے کی وجہ سے رحمتیں عطا فرماتا ہے اس کی زندہ مثال ہمارے سامنے حالی میں ہونے والے واقعے امجد صابری شہید کی موت جو ہوئی ہے اس سے ہم سب یہ جان سکتے ہیں اور اس بات میں ہمارا یقین کامل ہو جانا چاہیے کہ سرکار دو عالم آقای دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے والا ان کے ذکر کو بلند کرنے والا کس طرح سے بلند ہو جاتا ہے اور عاشق مصطفیٰ کی زندگی ہمارے لئے بعض دفعہ مثال بن جاتی ہے ناکھان تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن وہ ہمارے دلوں میں کس طرح سے زندہ رہتا ہے اس بات کی مثال ہمارے سامنے جیتی جاتی حمد صابری کی مثال موجود ہے کہ انہیں زندگی میں تو جو محبت جو شہرت جو سکون انہیں عطا کیا گیا وہ موت کے بعد اس میں اور اضافہ کر دیا گیا اگر میں یہ کہوں تو بجا نہ ہوگا کہ قبوان تھا وہ کہنے کو لیکن سفیر تھا قبوان تھا وہ کہنے کو لیکن سفیر تھا اپنی مثالات تھا اور بے نظیر تھا اور افسوس ظالموں نے نجی نہیں دیا اسے حالانکہ وہ بے ضرر تھا تون فقیر تھا تو سامن اس تمہین سے اس تاروخ سے یقیناً آپ کا شوق بلند ہو گیا ہوگا کہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں کون موجود ہے جن سے پہلے ہی امجد سابدی کا ذکر ہو رہا ہے اتنی عالی حصی کا اس شہید کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو مرنے کے بعد زندہ جاوید ہو گیا ہے آئیے سامن آپ کو اپنے سٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے مہمان کا تاروخ کرواتے ہیں جو ایک شخصیت ہمارے سامنے موجود ہے کہ آج امجد سابدی کے بھانجے ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ وہ آج امجد سابدی کہ جو محبتوں کے امین تھے لیکن نفلتوں کے نظر ہو گئے کیا کہیں جو مزاجاً اہلِ بیعتِ نبی کا علام تھا جو مزاجتاً اہلِ بیعتِ نبی کا علام تھا اجداد کی طرح بڑا نیک نام تھا اور آج امجد کا ذکر آج امجد کا جرم ذکرِ نبی علی بنا آج امجد کا جرم ذکرِ نبی علی بنا ہر دم لبوں میں اس کے درد و سلام تھا کیا وہ کہنے تو آغاز کرتے ہیں عبداللہ سے بہت سارے باتیں کرنی ہیں اور بہت سارے سوالات ہمارے ناظرین و حاضرین کے دل میں بھی ہوں گے سب سے پہلے سوال کو عبداللہ میں آپ سے یہی کروں گی کہ آپ کا یہ کیریئر یہ شوق کہاں سے شروع ہوا کیسے شروع ہوا شوق تو خیر مجھ کو بچپن سے ہی تھا لیکن آپ بھی بات بتا دیتا ہوں کہ نانیال کی طرف سے شوق تھا میرا دلیا یہ جو وہ قوالی کے بلکل اگل شہر ہے جے جے صحیح تو شوق میرا کچھ ایسا تھا کہ بس اپنے ماں کو دیکھتے گئے اور جو بھی سیکھنا تھا ان کو دیکھ کے سیکھا کبھی بھی زندگی میں صرف ایک دن ان سے کلاس نہیں دی زندگی میں وہی میکس دو سے تین منٹی باقی جو بھی سیکھا ان کو دیکھ کے سیکھا جو بھی کرا بس ان کے دیکھے گئے وہ اس لیے بھی عبداللہ ناظرین نے سامائیں کہ امجر سادری جو تھے ان سے کچھ ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ پرفارم ایسا کرتے تھے کہ وہ چلتے ہی پھر کے اپنی ذات میں فل اکیڈمی تھے وہ فل اکیڈمی نہیں وہ پوری انہیسٹی تھے صحیح فرما رہے ہیں تو کیسے اس طرح سے کتنی عمر کی جو تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں میری ملکل اس وقت جب ان کے ساتھ آپ جایا کرتے تھے ناظرین سامہ میں ہوتلوں میں وہاں وہاں اس وقت آئی واز نیکس 13-14 تیڑا یا چودہ سال کی میری عمر تھی اور اچھا پہلے میں بہت زیادہ ڈارہ کرتا تھا مامون سے ہاں بہت زیادہ ڈارہ کرتا تھا کیونکہ ایک فیل ہوتا تھا کہ یہ بندہ ہمارا مامون ہے اور پہ پتہ لگا ہے کہ وہ امجر سابری کہ وہ امجر سابری ہے اور پہ اچھا امکو پہلے اتنا نہیں معلوم تھا کہ کون کیا کیا اور پتہ ہوتا گیا ان کے ساتھ پہ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا لیکن وہ جو اچھی ہوتی ہے مامون بنجے والی وہ چیز بہت ختم ہوئے تھی وہ دوستانہ موہل شروع ہو گیا تھا کہ وہ دوستانہ موہل جو تھا کہ سب بیٹھے رہے ہیں آپس میں اپنے اپنے بادشیں لیا اور میں وہ اپنے الگ ہی دنیا میں لگیا ٹھیک ٹھیک ان کو وہ ٹھیک اور چہاں پہ پہلے سکھیں آپ نے ابھی بھول ہے کہ اپنے بھول ہے کہ وہ اپنے بھول ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں ایک دن کی بارت میں اخیل سے دوہزار چوتہ یا پندہ کی بارت ہے تو مجھے پتہ لگا کہ ماہو جان کا اچھ پرگرام ہے پتہ لگا کہ مریٹ کنگل ہے تقریبا دن میں دو بجے میں نے ان کو فون کیا ہے میں نے بولے کہ آج آپ کا پرگرام ہے تو نونوں نے بولا جی میں نے بولا کہ میں جانا جا کھا ہوں میں نے بولا ٹھیک ہے کچھ کچھ مس انڈسٹریننگ ایسی ہوئی کہ انہوں نے بولا کہ وہ اچھا کیا آپ کو تو معلوم ہے کہ آخر میں حالات کیسے ہو رہے تھے ان کی پسنائیٹی کو لے کے تو گھر کے کسی بھی فرٹ کو اپنے ساتھ لے کے نہیں جاتے تھے یعنی کہ اپنی والی ڈاگی میں نکتے تھے ان کو یعنی کہ پوری ٹیم کے ساتھ سیفٹی کے ساتھ لے کے آتے تھے بکوز وہ خود پوری ٹیم کے ساتھ لے تو انہوں نے بولا کہ تم پوری ٹیم کے ساتھ چلے اور میں تمہارے پیشے پیشے آ رہا ہوں مجھے پانچ منٹ ڈیر ہوئی کہ میں بچہ تھا تو مجھے میں نے ماما صبح لکھے فٹا فٹ میرے کپرے کو اپنے نکالے وغیرہ تو اس نے مچھا تھوڑا ٹیم لگیا تو وہ پوری ٹیم اس کو چھوڑ کے چلے گئے جب چھوڑ کے چلے ہی گئی تو جب ہمارا بلیک گیٹ ہے میں وہاں پہ کھانا ہوا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے رہا ہوں وہ اوپر سوٹا رہا ہوں اور جب وہ تربے کو نمازہ کہ آپ گئے نہیں میں نے بولا بولا مجھے سوڑ گئے رہے چکے ہیں اور آپ سوڑ گئے ہیں میں نے کہا کہ ٹیم کہے تو انہوں نے وہ غصہ ہوگا ہے بہت زیادہ کہ انہوں نے ان کی جب آپ کی اثر بھی چھوڑ کے چلے گئے انہوں نے مجھ کو لیا میں نے مجھے آیا پتہ نہیں کون تھے ایک صاحب آتے ہیں تو انہوں نے مجھے نامی آرہا تو ہم لگ بس ان کے ساتھ بیٹھیں ہم لگو مریعت گئے اور مریعت میں جو جو چھوڑ کے گئے انہوں نے ان کو چھوڑا نہیں ہے انہوں نے ان کو چھوڑا نہیں ہے انہوں نے ان کو چھوڑا نہیں ہے اور یہ تک کہ اگر ایندائی والتی ہوئی تو میں آپ کو پارٹی سوفائر کروں گے محبتوں کے بلکل میں یہی کہوں گی کہ وہ محبتوں کے امین تھے اور یہ تو سگے بانجے ہیں ان کیا کوئی بھی اگر پہلی مرتبہ بھی ان کی گھر میں اگر کوئی چلا جاتا ہے سامین و ناظرین تو ان کا پورا گھرانہ ایسا ہے کہ ان سے اس طریقے سے ملتے ہیں لگتا ہے کہ پتنی سالوں سے ان کی جانتا چاہنے ہیں ان سے اور یقیناً فیملی میں جو ان کے آتے جاتے ہیں تو انہوں نے یہ بات وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا تمام گھرانہ کس قدر مخلص اور فقیرانہ انداز وہ فقیرانہ سب کا الحمدللہ وہ جو آپ نے ابھی بات کہی کے جس سے ملے فرس ٹائنگ ملیں ایسے ملتے ہیں کہ بہت پرامل کوئی ریلیشن ہوں تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آپ انسان انسان کی جو پہچان ہوتی ہے اس کی کردار سے ہوتی ہے اگر آپ کے پاس کوئی اچھا کردار نہیں ہے تو آپ یہ سمجھنے کے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بلکل اخلاقیات ہی ہمیں ہمارے اجداد کی تربیت کا پتہ دیتے ہیں اور ایک بہت خوبصورت بات میں آپ لوگوں سے ناظرین شیئر کرنا چاہوں گی کہ بہت چھوٹی عمر سے عبداللہ کو دیکھتی ہے اس گھر میں جانا آنا جائے تو ایک بہت خوبصورت بات میں امجد کے آپ لوگوں سے سب سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ کبھی ہمارا ایسا اتنا بیٹنا وہاں ہوتا تھا تو وہ کبھی بھی اپنی والدہ کے سرانے نہیں بیٹھا کرتے تھے بلکل وہ ہمیشہ پاؤں کے پاس بیٹھتے تھے اور نیچے بیٹھا کرتے تھے ہمیں بڑی گلٹی فیل ہوتی تھی کہ ہم اوپر بیٹھے ہیں امی زری کے ساتھ اور وہ نیچے ہم کہتے تھے دو دفعہ میں نے ٹوکا بھی کہ آپ اوپر آجائے ہم اچھا لگ رہا تو وہ کہتے تھے کہ مجھے معلوم ہے کہ کہاں بیٹھا ہوں ان کا یہ کہنا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ کہاں بیٹھے ہیں وہ سیجرہ سیجرہ جنگت پر بیٹھے ہیں جہاں وہ بیٹھتے تھے اس کی بدولت آج وہ کہاں بیٹھے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں ہم سب دیکھتے ہیں اور ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی میں تو شان و شوقت سبی کو ملتی ہے لیکن مرنے کے بعد جو شان و شوقت دی اللہ تعالیٰ نے وہ یقیناً امجد کی کے بعد شاید ہی کسی کو حاصل ہو کہ قاتل آج بھی سوچ میں گم ہوگا کہ قتل کے بعد بھی وہ مقتول زندہ ہے تو عبداللہ اچھا ایک بات بہت زبردست ناظرین بھی پوچھنا چاہیں گے یہ بات آپ کا پورا ننیان آپ کے نانا بھی اس میں تھے آپ نے نانا کو چھوڑ کے مامو کو کیوں سیمبل بنایا ہر بندے کی ایک انسپریریشن ہم کی ہے نانا ہے سب سے بارکار لیکن جو چھمجھتا ہوں وہ باہر کی قدم کوئی بھی نہیں ہے آج وہ گھر ان کے باہر بہت سنا لگتا ہے بے شہد اور امجھت سابری حاج اولانفری صاحبی حاج مقبول احمد صاحبی اندین امجھت سابری میں چاہتا ہوں میں ان دونوں کو بنا سکتا تھا حالکہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مقبول صاحبی کو گا سکتا ہے جی جی صحیح کہہ رہا ہے اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے کوئی بھی انڈیا پاکستانی ایبراڈ اور کہیں بھی جو کہ حاج اولانفری صاحبی کی پچھ پکڑ سکتا ہے صحیح اچھے ان دونوں کا ریمکس کرتے ہیں ان دونوں کا جب میکسٹر ہوتا ہے تو امجھت سابری بنتے ہیں صحیح امجھت مامو کو آپ نے جو ابھی ایم والی بات کہیئے وہ اسی طریقے سے کیونکہ ان کے ساتھ اپنا بیٹھنا ایسا تھا ان کو سننا قوال بہت ہیں سنگر بہت ہیں غردالیت والے بہت ہیں لیکن میں صرف امجھت سابری بنتے ہیں اپنے مامو کو صحیح اچھا ایک بات میں اور عبداللہ آپ سے کرنا چاہوں کہ آپ کے جو رلیشن ہے مامو بھانجے بھائی تو کبھی انہوں نے آپ کو اس طرح فورس کیا کہ بھائی آپ لوگ بھانجے ہو میرے یا آپ میرے بھتیجے ہو آپ کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے ہمارا نام روشن کرنا چاہیے کبھی انہوں نے اس بات پر آپ کو فورس کیا کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی فورس نہیں کہ انہوں نے ہمیشہ ایڈیوگیشن کو پہلی ترجی دیں صحیح بکر ایڈیوگیشن is the most important power اگر آپ کے بعد ایڈیوگیشن نہیں ہے تو آپ کے بعد کچھ بھی نہیں ہے ایڈیوگیشن جن اس کے بعد جو بننا ہے وہ کرے جس طرح جس طرح کہ آپ کو تو معلوم نہیں کہ میں صرف خوالی نہیں کرتا خوالی نہیں کہ اور میرا تعلق کچھ ایسا ہے ایک ہمجدناموں کی طرح سے ایک چلی ایک نہیں جو بھی وہ ہمجدناموں کی طرح سے لیکن ایک شوق ایک جذبہ ایک لگن میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا جو بھی ہوئی ہے ان کی شہادت کے بعد سے ہوئی ہے پہلے تو بس یہ تھا کہ ہاں ٹھیک ہے کر لیں گے جو ہوگا کچھ نہیں بتاتا لیکن جو چیز ان کی شہادت کے بعد سے ہوئی ہے وہ میں آپ کو بیان کبھی بھی نہیں کر سکتا رکوز ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی کہ ہاں ایک سیچوئیشن سیچوئیشن کیا چلی ہے اور ناظرین سامین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عبداللہ کے مامو عمجد جب اس دنیا سے چلے گئے اس کے تھوڑے دن بعد ہی تقریبہ تین مہینے بعد ان کے عبداللہ کے والد بھی اس دنیا سے چلے گئے تو میں اس میں اس بات میں کہ ظاہر ہے یہ اتنا بڑا جو نقصان ہوا ہم سب کا قوم کا پوری دنیا میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس خلا کو کوئی پورا نہیں کر سکتا جو عمجد بھائی کی جگہ ہے کوئی لے نہیں سکتا تو اس دنے بڑے غم کو سہنے کے ساتھ ساتھ پھر والد کے غم کو جب انہوں نے سہا تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ بہت زیادہ بڑا نقصان ان کی زندگی میں آئے ہیں عبداللہ کی اور ان کی والدہ کو میں پرسنلی بہت اچھی جانتی ہوں بہت نائس خاتون ہیں وہ اور ان کی تربیت بھی ہمیں عبداللہ میں نظر آتی ہے کہ ماشاءاللہ جیسی وہ ہیں خود نفیس خاتون اور اچھا ایک سوال میں آپ سے اور یہ کرنا چاہوں گے عبداللہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جیسے کہ عمجد نے آپ کو کہا کہ جی جیسے کہ عمجد کی ایسا ہوتا ہے تو آپ جب آپ اس میں بقاعدہ مہت زیادہ میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے کلام کی سنیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ہم سے عمجد کی کوپی مطلب ہے ان کے اندر کہ یا تو یہ کہیں کہ وراثت میں ہیں یا ان کی محبت کہیں کہ ان کے کلام میں ان کی محبت کس طرح نظر آتی ہے تو کبھی عبداللہ ایسا ہوا کہ اب اس وقت کہ آپ کی یہ شوق اور ایڈیوپیشن کہیں آپ کو کہیں میں ایسا لگا ہوں کہ مشکل بن ہلا ہے میں آپ کو صرف ایک بات بتا لیتا ہوں آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے میرا پیپرہ تھا میں شوٹنگ چھوڑ کے پیپرہ دینے گیا تھا صحیح جی کنازم میں یہی کہنوانا چاہ رہی تھی کہ جو انہوں نے کہا کہ فرسٹ ایمپورٹنٹ کیا ہے تو انہوں نے آج تک اسی کو فالو کر رہے ہیں اور یہ اس دنیا سے جانے والے کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کی باتوں کو فالو کیا جائے تو عبداللہ کیا کلام اپنا ہے سنائیں آپ میں بلکل سب کے ہمارے خواہش ہیں کہ ان کا بہت اچھا سا زبدستا کلام ہوئے سنائے دیں میں میرا جدل کر رہا ہے تو میں وہ ہی سنائے دیتا ہوں بلکل بلکل ان کا تو ہر کلام ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی زبردست پہ پڑھا کرتے تھے کوئی بھی ان کے کلام پڑھتا ہے تو میں کہتے ہیں ان کے درجات بلند ہو جاتا ہے بلکل قسمت میں میری چان سے چینہ لکھ دے دوبے نہ کہیں میرا سفینہ لکھ دے جنت بھی گوارا جنت بھی گوارا مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سبر جائیں گے تاجدار حرم یا رسول اللہ بہر والِ خرابِ ماببی روبخہ کفتارم اغشر میں ایسیہ پرزمی مجھنا بے چوب من نباؤ شگر تمامی امتت رام قلب العالمہ یارم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم کیا تم سے کہوں اے رب کی قور تم جانت ہو من کی بطیاں در فرقد تو اے ام لکب کاتے نہ کٹت ہے عبرتیاں توری پریت میں صدود سبب شریم کب دگیر آئے گی بے خبریم ہو جانے وال مدینہ کے آئے سنے وہ ذراں شے مدینہ سے اتنا ضرور کا دینا کہ ایک زخم یہ تیرے دیگے نظر جبڑا تڑپ تڑپ کہ وہ تاتا یا رسول اللہ توری پریت میں صدود سبب مصری کب دگیر آئے گی بے خبریم توری پریت میں صدود سبب مصری کب دگیر آئے گی بے خبریم گاہِ بفگن دج دیدہ نظر کب سنو بتلو ہمری بطیاں تاجدار حرم ہو نگاہِ کرم ہو کرم تاجدار حرم سلام تجدار حرم موسیقا موسیقا مادینے چلے موسیقا مادینے چلے موسیقا مادینے چلے موسیقا مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے ایسی مرینے چلے آؤ مدینے چلے تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں نگار شوق کی ہر اندرہ مدینے میں غم آیات نہ خوف قضا مدینے میں نہ ماؤز عشق کریں گے عدا مدینے میں ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھروں خدا کے لیے پرائے راست ہے راہے خدا مدینے میں مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشو آؤ آؤ مدینے چلے دست ساکیے کاؤسر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اُٹھ گئی ایک نظر وہ نظر یاد رکھو اگر اُٹھ گئی ایک نظر جتنے حالی حساب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم سلام اللہ اور سامین اگر میں نے غلط نہیں کہا تھا تو اپنوں کو نظر آیا ہوگا کہ امجد کی شبی ہے عبداللہ میں اور یہ ان کا شوق ہے ان کی محبت ہے ان کا رابطہ ہے اور ان کے ماموں کی غسن نظر ان پہ کہ آج بھی جب یہ محبت سے ان کی تربت پہ جاتے ہیں تو یقیناً آنکھیں تو اشبار ہوتی ہوں گی یہ تو رہی نہیں سکتے اس طرح روئے بغیر جب گھر میں اتنا زیادہ آنکھیں ان کی اشبار ہوتی ہیں تو وہاں تربت پہ جا کے تو یقیناً اور وہاں جا کے خود بہ خود ان کے زبان سے ان کے کلام نکلنا شروع ہو جاتے ہیں وہاں پہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں ان کی تربت پہ تو عبداللہ کوئی ایسا باپ کیا سنائن سے جو ہمارے سامین سنے اور ان کو لگے کیجئے خرم ماشاء اللہ آپ کا تو خیدار نے جانا ہماری گرہ میں کافی عصص ہے ماشاء اللہ اور آپ کو تو معلوم ہی ہے لیکن پبلک کو بتانے کے لیے آپ کو میں ناظرین کے آپ کو میں بتاتے تھا ہوں کہ میرے پیرنٹس کی شادی وہ 6 سال ہو گئے تھے یہ میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں میرے پیرنٹس کی شادی وہ 6 سال ہو گئے تھے اور میرے پورے دریال میں اولاد نہیں تھے لیکن میرے والد صاحب سے بڑے بھائی تھے ان کی بھی اولاد نہیں تھے کافی ایسے شوطا تو 6 سال ہو گئے تھے میرے پیرنٹس کی شادی کو اولاد نہیں تھے تو ماں ہوں جان جو وہ انڈیا ہے رہا تھے عجمہ شریف عجمہ شریف آپ گئے تو جب جانے تھے تو اس سے ایک رات پہلے تمام فیملی والے بیٹھے بیٹھے تو میری مدر سے کہتے ہیں کہ آپ مجھ کو کچھ ہے ایک کچھ ہے ایک ایسی دعا بتائیے گا بس بتائیے گا بھلکہ ایک پیپر بھی لکھ دیجئے گا کیکہ نا ایک پیپر بھی لکھ دیجئے گا اور مجھے بھی نہیں بتائیے گا کسی کو بھی نہیں بتائیے گا بس مجھ کو دے رہے گا میں اپنی ڈائری میں لکھوں رکھ دوں میں سب کو بتا تھا کہ کیا دعا ہوگی تو آپ بج میں یہ پہنچ گئے ہیں آپ کے ذہن سے نکل گیا کہ مجھ کو وہاں پر دے رہتی ہے خوجہ بھری نواز کریں مطلعہ علیہ کے اوپر اور کافی منتوں مرادوں والے آ رہتے ہیں اور بات یہ ہی نہیں میں خود ایک مثال ہوں میں خود وہی کی دعا اور منت کہوں تو وہاں کیوں کہ آپ وہاں سے پھر ڈلی آ رہے ہیں حضرت عزام الدین علیہ مطلعہ پہ پھر آپ کو یاد آئے کہ میں نے جو پرچی کی وہ جو مندین تو آپ واپس گئیں اور وہ پرچی ڈالی ہے دے کے اندر اور دعا کریئے اور آپ واپس آگئے جب آپ واپس آئیں میں خیال سے آدھے گھٹے میں پاکستان سے پون آگئے گا کہ ہاں خوش کھا بھری ہے تو اس چیز کو لے کے میرا انکا connection بہت مضبوط تھا ہی نہیں ہے اور رہے گا انشاءاللہ بلکل ولیوں کی نظر بہت گہری ہوتی ہیں اور ان کے وسیلے سے ہمیں اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرماتا ہے کیونکہ اقای درجہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں کا نبوت کے دروازے پہ تو تعالیٰ لگ چکا ہے سامائن حاضرین لیکن ان کی فیض کی کرنے سینہ بسینہ ولیوں کے سینوں کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے اور آج بھی زندہ ولی موجود ہیں ان کے وسیلے سے ہمیں وہ کچھ عطا فرمائی جو ہمارے حق میں بہتا رہے ہیں خاص طور پر ہدایت اور ایمان کی دولت زندگی میں اور زندگی سے جاتے وقت اور موت کے بعد بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ایمان کی خیر عطا فرما دے تو عبداللہ ہمیں کلام اور آپ سنائیں چلیں میں آپ کو ناظرین اور سامین ملکل بے چینے سے انتظار کر رہے ہیں میں آپ کو اب وہ کلام سنانے جا رہا ہوں جو کہ مہوچن کا بہت فیم ہے سبھی خوش ہے خدا بھی خدا بھی علی کے ساتھ ہیزارہ کی شادی ہو علی کے ساتھ ہیزارہ کی شادی لڑکا ہے خدا کے گھر کا لڑکیاں نبی کے گھر کی یہ عرض و سما کا مالک وہ ملکہ بہر و بر کی یہ عرض و سما کا مالک وہ ملکہ بہر و بر کی زمین رکسا زمین رکسا زمین رکسا رکسا آسما بھی علی کے ساتھ ہیزارہ کی شادی ہو علی کے ساتھ ہیزارہ کی شادی ہاں یہ شادی ہے قدرت جی طرف سے ان کو اب تو خرار ملیں گے کل ان کے ہسی آنگن میں وہ اصلی بھول کے لیں گے کل ان کے ہسی آنگن میں وہ اصلی بھول کے لیں گے ہسی شجرے ہسی شجرے جنہیں دیں گے سلام علی کے ساتھ ہیزارہ کی شادی اور کیسے ہو بیا وہ منظر کیسے ہو بیا وہ منظر جب ختم ہوئی سب رسل میں کونین کی ہر شاہ گوھر کی تھی تھی کھا کر قسم کیا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہے یہ شادی علی کے ساتھ ہیزارہ کی شادی یہ شادی ہے یہ شادی ہے یہ شادی ہے یہ شادی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ بہت زبردست ماشاء اللہ اور اللہ تعالی آپ کو ایسی ہی کامیابی عطا فرمائی کہ جیسے آپ کے ماموں کو اور افجت کو اللہ تعالی نے عطا فرمائی سامین و ناظرین بہت سارے سوال رہ گئے یقیناً اور عبداللہ کو دیکھ کے اپنے وہ لگا ہوا کہ واقعی ہے ہم جس سابری سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور اٹیچ رہے ہیں عبداللہ ایک دو سوال میں آپ سے اور کرنا چاہوں گی دیکھیں کہ ہم نے جو دیکھا انہیں جو ہم جانتے ہیں لیکن وہ گھر میں ایک بھائی کی حساس ہے اور ایک بیٹی کی حساس ہے مطلب کوئی ایسے بتائیں بات جو ناظرین سنیں اور پھر ان کے جاتے بات جو سفر ان کا اتنا شہانہ سفر جو کوئی دنیا نے دیکھا تو یقیناً کوئی ایسی بات جیسے میں نے ابھی واقعی بتایا کہ وہ ہمیشہ پاؤں کے بات باتھا کرتے ہیں عبداللہ ایسی کوئی بات ایسے بتائیں کہ تاکہ ابھی جو ہماری یہ نسل اس کو سنیں اور اس کو فالو کریں تاکہ وہ اپنے بھی درجہ ان کو دیکھ کے بڑھائیں اور اس کو فالو کریں تو کیسا پایا ابرافیون کوئی میں نے بھر میں ہمیشہ ایسا پایا کہ بس جیسے کہ وہ کوئی فیم انسان ہے ہی نہیں ایک فقیرانہ طبیعت ان کے اندر جو پائی گئی ہے وہ میں نے بہت لوگ ہوتے ہیں نہیں بھی ہوتے لیکن جو چیز میں نے ان میں دیکھی وہ میں نے کسی میں نہیں دیکھی وہی والی بات کہ پاؤں کے پاؤں پاؤں کے پاؤں کون ناظرین کہ نہ وہ کبھی زمین جھاڑ کے باتتے تھے نہ کبھی اٹھتے پہ کپڑے چھاڑتے تھے آپ کو میں ایک بہت بتا جاتا ہوں اگر رانگیم بھی نہ بھی بیٹھی ہوں ہم لوگ ہم لوگ ہم لوگ بچے یا کچھ بھی ہو جائے تو گیٹ سے آتے سامنے بیٹھ جاتے نیچے بیٹھ جاتے کبھی خالیل پسل نہیں کیا انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو ان کے ریڈ آئیں بہت سی ایسی چیزیں جب میں آپ کو نہیں بتا بات نہیں بتا سکتا ابھی کیونکہ ٹائم چھوڑ ہے تو کافی واقعات ہیں بہت واقعات ہیں یہ شو ختم ہو رہے گا واقعات ختم نہیں میں بہت کھانے پینے میں میکنے پینے میں کیا پسند آپ کے اندر ہے وہی چیز آپ کو پسند ہے بہت چیز شک سے کھانے چار بہت شک سے کھانے شک سے کھانے بکری کھانے کھانے بہت شک سے دیسی چیز اب آگر آپ پی آج تو پیزا بہت کھانے پیزا بہت چکنے یہ بات کسی نے بھی نہیں بولی تھی حد تک کہ انہوں نے خود نہیں بتائی تھی کسی انٹرویو میں میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کو چکن سے اور دوسرا چاہے سے ان دونوں چیزے سے ان کو نفرت تھی لیکن اپنا خلاق مالا مرلہ شابدللہ بہت خوش ہو ہی ہمیں آج آپ کو یہاں بلا کے اور ان کے بارے میں باتیں کر کے کچھ ہر انسان کی اپنی جگہ ہوتی ہے اور ان کی جگہ کوئی نہیں رہ سکتا ان کی باتیں کر کے ہمیں بہت اپنے اندر سے سکون محسوس ہوتا ہے کیونکہ جب ہمیں ان کی یاد آتی ہے تو ہم ان کے کلام اکھیلے میں بہت گناہ رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی آجاتے تھے ہم ان کی باتیں کرنے لگتے ہیں ان سے اور ان کی گھر بھی آنا جانا ہوتا ہے تو انہی کی باتیں چلتی رہتی ہیں اپنے حالیں بہتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں تو ابباللہ آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ تکھا کہ اتنا سارا وقت آپ نے ہمیں دیا اور اپنے ٹائم میں سے ٹائم نکال کے آج 99 چینل پہ آپ نے ہمیں وقت دیا آپ ہمارے بڑی ہیں آپ کی بات کو ٹال نہیں سکتے نہیں جزا کرنا آپ کی محبت ہے یہ عبداللہ کہ آپ نے واقعی ثبوت دے دیا کہ آپ واقعی حمجد کے بھانجے ہو اور جیسے ان کے اندر ایک آجزی تھی اور ہمیشہ آجزی انسان کو ایسی بلندی پہ لے کے جاتے ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں حاضرین سامین کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آسمانوں پہ بلایا میراج کی شب اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روح و روح ہوتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب ہم نے آپ کو بلایا ہے تو آپ ہمارے لئے کیا لائے میں اپنے ساتھ آجزی لائے ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے میں وہ چیز لے کر آیا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی کیا چیز ہیں جو میرے پاس نہیں ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساتھ آجزی لائے ہوں آجزی لائے ہوں کہ آجزی اللہ تعالیٰ کو زیب نہیں دیتی یقیناً وہ غیور ہے اور آجزی انسانوں کو ہی زیب دیتی ہے تو اللہ کے حبیب نے جو آجزی دکھائی تو ان کا مرتبہ ردبہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ان کا ذکر کرتا ہے اس ذکر کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتا ہے اور ایک بہت خوبصورت بات جو امجد سے ریلیٹیو میں کہوں گی کہ سج گئے آقا کا ملاد سجانے والے اور مجھ سے کہتے ہیں یہ سرکار مدینے والے مجھ سے کہتے ہیں سرکار مدینے والے کہ آ ادھر آجا میری نات سنانے والے تو سرکار کی محبت ایسی ہے کہ وہ زندہ لوگوں کو اپنے دربار میں اپنے روزے پر بلا لیتے ہیں اور جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اسے اپنے ذکر کی وضولت بے انتہا عزت اتا فرما دیتے ہیں سبحان اللہ زیادہ آتے ہیں آپ پر میسیج دینا چاہتے ہیں کہ کوئی میسیج دیں اگرچہ آپ کو کامیاب ہونا ہے بھلے آپ مسلمان ہندو کرشن ایکس و جائرہ کوئی ہو تو آپ کو ہمیشہ ایک بات یادت نہیں ہے کہ دراصل ہے مخلوق کی خدمتی عبادت دراصل ہے مخلوق کی خدمتی عبادت اللہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بلکل جو مخلوق سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور یہ بات ہمیں کسی کی زندگی میں بتا نہیں چلتی اکثر 99% ایسا ہوتا کہ ہمیں جب کوئی زندہ ہوتا تو ہمیں نہیں معلوم کہ وہ اندر اندر کیا کام کر رہا ہے لیکن یہی بات ہم اندر کی دی بھی کہیں گے جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو پتہ چلا کہ 70% کتنی کتنے خاندان ان کے نظر کرم سے چل رہے تھے تو جب سرکار کی نظر کرم کسی پہ ہو جائے تو وہ اس کا ہاتھ اللہ تعالیٰ دینے والا بنا دے اس کا ہاتھ اللہ تعالیٰ دینے والا بنا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بھی ہاتھ دینے والا بنائے اور سرکار کی محبت میں جو ہم سناخانی کرتے ہیں اس سناخانی کی بدولت وہ ہمارے درجات کچھ اس طریقے سے بلند فرما دیں کہ موت کا وقت ہو زبان پہ کلمہ ہو زبان پہ پاک کلمہ ہو سامنے آقا کا جلوہ ہو اور ہماری زبان کہہ رہی ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین اگلی ہفتے تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اگلی ہفتے پھر آپ کے ساتھ ایسے ہی پروگرام لے کر آتے ہیں انوار مصطفیٰ میں نیو ٹیلنٹ کو اور جاتے جاتے ہم عبداللہ سے گزارش کریں گے کہ ایک دعایا کلام ہمیں عمجد صابری کا سناتے جائے تب تک کے لئے ہمیں اگلی ہفتے تک کے لئے اجازت دیجئے فریدہ اسلام نقشبندی کو اگلی پروگرام تک کے لئے اسلام علیکم دعا موسیقی 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 الہی ہمیشہ دو مسرور رکھنا بلاس ہم کو سرا دور رکھنا پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں پریشانیاں سے پناہ مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں آمین